گریس اور ٹرکی کے درمیان لڑائی اپنے اروج پر پہنچ گئی ہے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ آج گریس کی کوسٹ گارڈ نے ٹرکی کے بیری جہاز پر حملہ کیا ہے اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر سکرمشز جاری رہی چھوٹی موٹی جھڑپے بھی ہوئیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایگنز نام کا ایک علاقہ ہے وہ انٹرنیشنل تریٹوریل وارٹر ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے ایگنز کا جو سی ہے ایگنز کا جو پانی کا علاقہ ہے یہ اس کو گریس بھی کلیم کرتا ہے اور ٹرکی بھی کلیم کرتا ہے پچھلے دنوں خبر یہ بھی آئی تھی کہ ٹرکی نے جہاز ایگنز کے اوپر جب لے کر گیا تھا اپنے فائٹر جیٹ تو اس وقت بھی گریس نے اسی طرح کا حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو طیب اردگان نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے جہازوں کو حراس کیا گیا اگر ہمارے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تو ہم بھی اس کا رسپونس دیں گے اور گریس کو اس کی کڑی اور بھاری قیمت جھکا نہیں پڑے گی لیکن آج گریس کی کوشٹ کارڈ نے بیری جہاز کے اوپر حملہ کر کے یہ بات واضح کر دی کہ وہ اپنے ایگنز کے کلیم کو پیچھے نہیں لے گی وہ جس علاقے کو اپنا مانتی ہے اس کے اوپر اپنا کلیم بھی کرتی ہے اور اس کی پروٹیکشن بھی کرے گی اس حوالے سے تمام تر چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسرہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹر سنوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ گریس کوسٹ گارڈ فائرز آن سسپکشیس ٹرکیش کارگو شپ یہ بسیکلی کارگو کا ایک جہاز تھا ٹرکی کا اور بیری جہاز تھا ایگنز کے علاقوں میں یہ جارہا تھا کہ اچانک اس کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے اور بعد میں یہ جہاز واپس جو ٹرکی کا بیس ہے مطلب نیول بیس وہاں پر چلا گیا اور جو کنسرنڈ آتھارٹیز تھیں ان کو سب کچھ بتا دیا اب بات یہ ہے کہ گریس کا یہ ماننا ہے کہ ایگنز کے علاقوں کو ٹرکی میلٹرائز کر رہا ہے وہاں پر بہت سارے ڈونز لاکر اس نے کھڑے کر دیئے ہیں اہم بات یہ بھی ہے کہ ٹرکی نے یہاں رشیہ کا ایس تھری انڈرڈ مزار سسٹم بھی تائنات کر رکھا ہے اگر گریس اس طرح کی اوچھے ہتکنڈے جاری رکھتا ہے اگر اس طرح کے معاملات کرتا رہتا ہے تو یہ ایک کھلا چیلنج ہوگا ٹرکی کے لیے ٹرکی کے جو ویپنز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں اپنی طاقت منوا چکے ہیں اور آئندہ بھی منوائیں گے اب جس طرح سے ٹرکی کے ڈرونز کی چرچہ ہے دنیا کے اندر اگر یہ ڈرونز گریس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں جس طرح انہوں نے آزربائیجان ارمینیا کی جنگ کے اندر کیا ٹرکی یوگرین کی جنگ کے اندر کیا لیبیا کے اندر کیا سیریہ کے اندر کیا اگر ٹرکی یہی ڈرون گریس کے اوپر بھیج دے یا اس کے اوپر حملہ اور کروا دے تو گریس کے پاس کوئی بڑا اپشن نہیں ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ گریس یہ کہتا ہے کہ ٹرکی سے بہت سارے امیگرانٹس بھی ہوتے ہیں ان کو جھالی طریقے سے جہازوں کے اوپر لوڈ کر کے جو ہے وہ یورپ کے ملکوں کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے جس سے ان کی نیشنل سیکیورٹی نیشنل انٹرسٹ ٹرکی نے تباہ کر دیئے ہیں